مرحمن الرحیم آج میں آپ کو بنانے جاری ہوں دکھا رہی ہوں شاہی ٹکرے شاہی ٹکرے بنا رہی ہوں جیسے کہ میٹھا ہر بندے کو پسند ہوتا ہے سوچا کیوں نہ میٹھا کچھ بنایا جائے تو اس کے لئے جو ہمیں چاہیے کریم ایک عدد چینی ایک کپ اور دودھ چاہیے ایک لیٹر پانچ سے چھ عدد لچی دانہ لچیوں میں سے دانے نکال دی ہیں اور دس سے پندرہ جو ہے وہ بریڈ کے پیسیز ہیں سب سے پہلے جو ہے بریڈ کے جو کنارے ہیں وہ میں اتار لوں گی چاروں کنارے اتار لوں گی آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو چار حصوں میں میں کٹ دوں گی فور پیسیز بن گئے ہیں یہ آپ دیکھیں اسی طرح جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ ساری بریڈ جو میں نے رکھی ہے 15 پیس ہیں سارے پیس ایسے میں کٹ کر لوں گی اگر آپ چاہیں تو کوئی سی بھی شیپ دے سکتے ہیں میں نے یہ نہ سیمپل شیپ دی ہے یہ میں ان لوگوں کے لیے میٹھا ہے جو کہ بلکل ارلی بگنر ہیں یہ دیکھیں میں نے نہ بریڈ ساری کٹ لی ہے اچھے سے کٹ لی ہے جو ون لیٹر دودھ تھا نا اس کو میں نے نہ دیکھچی میں ڈال کے بائیل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے میڈیم آنچ پہ بائیل کروں گی اور ساتھ ساتھ جو ہے نا دودھ جو ہے نا گھڑا بھی کروں گی اتنا بائیل کروں گی کہ تھوڑا گھڑا ہو جائے ہمارا دودھ جو ہے ہماری ریسپی کے مطابق آئے دودھ میں نے بلکل جو ہے نا فریش لی ہے کو کا دودھ ہے آپ چاہیں تو آپ پیکٹ کا بھی لے سکتے ہیں آپ جو ہے نا دوسرا بھی لے سکتے ہیں یہاں دوسری سائٹ پہ میں نے جو ہے نا پین رکھ دیا ہے اور اس کے اندر جو ہے نا میں نے آئل ڈال دیا ہے تھوڑا سا میں نے آئل ڈال ہے کیونکہ مجھے اتنا آئل پسند نہیں ہے آپ چاہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں آئل کی جگہ آپ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں آئل تھوڑا سا گرم ہو گیا فلیم جو ہے نا بلکل میڈیم رکھنی ہے کیونکہ جو ہماری بریڈ ہے نا وہ جلے نہیں آئل بلکل مطلب کہ گرم ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اتنی ہے کہ ہماری بریڈ جو ہے نا ایزی لی جو ہے نا فرائی ہو جائے گی میں بریڈ فرائی کروں گی ساتھ ساتھ دودھ بھی دیکھ لوں گی دودھ بھی جو ہے نا بائل ہو رہا ہے اور دودھ کی بھی جو آنچ ہے نا جو ہے نا میڈیم ہے میٹھا تقریباً ہر گھر میں پسند کیا جاتا ہے ہر گھر میں لائک کیا جاتا ہے لوگ شوک سے کھاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا بھی سنتا ہے سنتا ہے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بریڈ ہے جو ہے نا وہ میں فرائی کر رہی ہوں ایسے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا بریڈ رکھ رہی ہوں اور جو آئل ہے نا میں نے سمپل آئل یوز کی ہے جو کوکنگ آئل ہے وہ والا میں نے یوز کی ہے آپ چاہیں تو آپ کوئی بھی آئل بٹر دیسی گی کچھ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو بلکل دیکھیں لائٹ سی میں نے آنچ رکھی ہے اور اس کو نا فرائی کروں گی ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کے سائیڈیں جو ہے نا چینج کرتی رہوں گی یہ دیکھیں لائٹ لائٹ براؤن ہو رہے ہیں تو سائیڈیں میں سے سٹیپ بائی سٹیپ چینج کر رہی ہوں اسی طرح ایک سائیڈ آپ براؤن کر کے پھر آپ نے اسی طرح دوسری سائیڈ براؤن کرنی ہے لیکن جو فلیم جو ہے نا فلیم بلکل بلکل جو ہے نا میڈیم رکھنی ہے میڈیم سے بھی کام رکھنی ہے جیسے بلکل دیمی آنچ ہوتی ہے کیونکہ بریڈ جو ہے نا بہت جلدی جال جاتی ہے اور اگر جلی بریڈ ہم دودھ میں مکس کریں گے تو اس کا بہت عجیب سا ٹیسٹ آئے گا ساری جو ہے نا کار کردگی جو نا بریڈ فرائی کرنے پہ ہے اگر آپ کی بریڈ اچھے سے فرائی ہو گئی ہے اٹس میں ان کے آپ کے شاہی ٹکرے بہت اچھے بنیں گے بہت اچھے بنیں گے یہ دیکھیں ہو گیا ہے لائٹ لائٹ براؤن ہو گئے ہیں نکال رہی ہوں سارے بریڈ جو ہے نا اسی طرح جو ہم نے نا وہ کریں گے اس کو براؤن براؤن لائٹ براؤن کریں گے یہ میں نکال رہی ہوں سٹیپ بر سٹیپ جو ہو رہے وہ نکال رہی ہوں ساری بریڈ جو ہے نا آپ اسی طرح کریں کوئی بھی مہمان آ جاتا ہے فٹا فٹ کوئی بھی گیسٹ آ جاتا ہے سہیلی آ جاتی ہے رالیٹیوز میں آ جاتا ہے کوئی بریڈ cart فٹا موجود ہوتی ہے آپ سمپلی بریڈ لیں جو کریم ہے وہ بھی موجود ہوتی ہے دودھ بھی کیسی چیز ہے وہ بھی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے چینی بھی ہر کچن possible ہاتھ میں موجود ہوگی تو ساری چیزیں جو ہے یہ ساری ریسپی جو ہے نا گھر والی ہے اور گارنیشنگ بھی تک گاری موجود ہوتی ہے گھر گھر نہیں موجود تو سمپلی آپ نا ڈالیں کوئی اشیو نہیں ہے یہ دیکھیں جی دوسری جگہ جو ہے نا دودھ جو ہے نا بائل ہو چکا ہے اور اب ہم اس کی نا جو آنچ ہے نا سلو کریں گے کیونکہ ہم نے دودھ کو نا گھڑا کرنا ہے میں نے سمپلی کو کا دودھ لیا تھا آپ چاہیں تو آپ پیکٹ کا بھی لے سکتے ہیں کھلا بھی لے سکتے ہیں آپ ڈرائے دودھ سے بھی بنا سکتے ہیں ڈرائے دودھ لیں اس کو مکس کر کے بائل کر کے سیم ٹیسٹ آئے گا ایشو نہیں ہے اب میں نا دودھ میں نا لچی ڈال رہی ہوں چھے سے آٹھ دانے تھے لچی ثابت تھی اس میں سے دانے نکال لیں ہیں یہ ڈال رہی ہوں یہ ڈالیں گے نا تو اس کی حشبو بڑی اچھی آتی ہے اتنی اچھی حشبو آ رہی ہے نا میں آپ کو کیا بتاؤں پاگل کر رہی ہے بلکل جیسے آپ کسی سویٹ 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 ہٹل میں چلے گئے ہیں ایسے وہاں سے نا پیاری پیاری حشبو آ رہی ہوتی ہے اور اللچی کی تو حشبو ویسے ہی پیاری ہوتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ دودھ کافی نیچے ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دودھ گاڑا ہو رہا ہے پانی اس میں سے ڈرائی ہو گیا ابھی بھی ہم اسے مزید جو انا گاڑا کریں گے جو ہماری ڈش کے ریکوائرمنٹ ہے نا ہم اتنا گاڑا کریں گے یہ جو انا دو حصے جو حشک ہو جائیں گے اور دو حصے رہ جائیں گے دودھ کے تقریبا جو انا دودھ ہو چکے اب ہم اس کے اندر چینی ایڈ کر رہے ہیں چینی کے اندر گارنیچنگ کا سمان تھا وہ میں نے کٹ کر کے پہلے ہی ڈال دیا تھا اس میں ڈال رہی ہوں کہ تھوڑا سا پک بھی جائے موہ کے اندر ٹیسٹ اچھا آئے کچھا کچھا جو انا ٹیسٹ نہیں آئے تو دودھ کے اندر ڈال رہی ہوں تھوڑا دودھ اور ڈرائی ہو جائے گا ساتھ ساتھ جو میں نے لواز مات ڈال لے ہیں وہ بھی جو انا پک جائیں گے اور بڑی مزے کی خوشبو آ رہی ہے جیسے بلکل بلکل بہت خوشبو جو انا پاگل کر رہی ہے پورے گھر میں پھیل گئی ہے آپ بھی ٹرائے کریں اور یہ بلکل میں بتا رہی ہوں سمپلی طریقے سے وہ لوگ جو ککنگ کی طرف بلکل نہیں جاتے ہیں اور جن کو مطلب کہ نیا نیا شوک پیدا ہوتا ہے تو بلکل ڈیٹیل سے بتا رہی ہوں آپ بنائیں کمنٹس میں بتائیں کیسا بنائیں اور جن جن کی اچھی بنتی ہے وہ پکس جو انا کمنٹس میں ڈالیں ہماری اتنی اچھی بنی ہے کسی کو اگر کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے وہ بھی مجھے کمنٹ کر کے بتائیں ہو سکتا ہے کہ کوئی تھوڑی سی میرے میں بھی کمی پیشی رہ گی ہو تو وہ بھی جو انا مجھے لازمی بتائیں کیونکہ ہر بندہ کوئی بندہ بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا آپ جو انا یہ دیکھیں ساری بریڈہ جو ہم نے کی تھی براؤن ساری براؤن ہو چکی ہیں بڑا اچھا گولڈن کلر آیا ہے دودھ بھی ہمارا تقریباً آلموسٹ آلموسٹ تیار ہے جو ریکوائیٹ تھی وہ پوری ہو گئی ہے دودھ گاڑا ہو گیا ہے اور جو اس کے اندر ہم نے ڈالے تھے کشمش تھی پستا تھا بادام تھا کاجو تھا تھوڑا سا ناریل تھا وہ میں نے گرینڈ کر کے ڈالا تھا چھوٹا چھوٹا چھوٹے چھوٹے پیس تو یہ سب کچھ تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر جو ایک پیکٹ میں نے کریم کا بتایا تھا وہ اب ہم نے اس کے اندر ڈال دینے کریم ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کے جو انا میٹھے کا ٹیسٹ بڑا اچھا آتا ہے فلفی فلفی ٹیسٹ آتا ہے مزیدہ ٹیسٹ آتا ہے دوسرا ہمارا دودھ بلکل ملائم ہو جاتا ہے کریم ڈال کے ایک منٹ پکا کے میں نے اتار دیا ہے اب میں ڈش اوٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا دودھ ڈال ہے اتنا ڈال ہے کہ جو ہماری بریڈ ہے وہ اس میں ٹیپ ہو جائے اب دیکھ رہے ہیں بریڈ میں ڈال رہی ہوں سٹیپ بائی سٹیپ میں ڈالوں گی اور دودھ اتنا ہونا چاہیے کہ جو ہماری بریڈ ہے وہ سارا دودھ ابزارف کر لے اور سو افٹ ہو جائے اتنا نیچے ہم نے دودھ جو انا ڈال لے دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ رکھ رہی ہوں لیڈز میں رکھ رہی ہوں آپ میں نے تو یہ شیپ دی ہے آپ جس طرح چاہیں بریڈ کو کٹ کر کے اس کی شیپ دے لیں جیسے آپ لائے کرتے ہیں بڑے پیس لائے کرتے ہیں چھوٹے کرتے ہیں جیسے بھی آپ کرتے ہیں ڈیفرنٹ شیپس میں آپ کٹ کر لیں مطلیف ورائٹیز ہوتی ہیں کٹنگ کی بھی تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں میں نے تو سمپل کٹنگ کیا یہ دیکھیں ایک لیئر مکمل ہو گئی ہے لیئر مکمل ہو گئی ہے اب جو ہے نا دوسری ہم لیئر لگائیں گے لیکن دوسری لیئر لگانے سے پہلے جو ہے نا میں اس کے اوپر دودھ اور گراؤں گی اتنا گراؤں گی کہ سپنچی سپنچی اس کا نا ٹیسٹ آئیپ سپنچی ہو جائے بلکل نرم ہو جائے جو ہم نے بریڈ ڈالی ہے اور یہ دیکھیں فلوٹ کر رہی ہے بریڈ جو ہے نا فلوٹ ہو رہی ہے اب جو ہم نا جو بریڈ بچ گئی ہے اس کی اور لیر لگائیں گے یہ دیکھیں میں سمپل سٹیپ بے سٹیپ رکھ رہی ہوں اسی طرح جو ہے نا ساری بریڈ رکھ لیں کیونکہ میری گھر میں تو گیسٹ آئے ہوئے تھے میں نے زیادہ بنانا تھا اس لئے میں نے نا ففٹین پیس لیئے آپ چاہیں تو دو پیس سے بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو تین سے بھی کر سکتے ہیں اکثر گھر میں بریڈ بچ جاتی ہے بچے نہیں کھاتے ایک دن کی دوسرے دن نہیں کھاتے تو آپ اپنے بچوں کو اس طرح بنا کر دے سکتے ہیں بریڈ زائے کرنے سے بہتر ہے انسان کچھ نہ کچھ بنا لے یہ اس کے اوپر جو بچ گیا نا وہ سارا گھر آ رہی ہوں کیونکہ یہ سپنچی سپنچی ہو جائے یہ دیکھیں سارا دودھ اس کے اندر چلا گیا ہے اور جو بریڈ ہے نا جو باقی پیس رہ گئے ہیں وہ بھی اس کے اوپر رکھ دوں گی ایک دو پیس بچ گیا ہے وہ بھی اس کے اوپر رکھ دیں ہوں آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے والی جو لے رہنا وہ والی بریڈ نے کافی زیادہ دودھ ابزارب کر لیا ہے اور دودھ کی مقدار بھی دیکھیں آپ بول میں کتنی کم لگ رہی ہے یہ جو بریڈ ہوتی ہے نا بہت زیادہ پانی ابزارب کرتی ہے دودھ ابزارب کرتی ہے ساری بریڈ جو ہے نا میں نے رکھ دی ہے تھوڑا سا دودھ بچ گیا تھا یہ دیکھیں کتنا گڑا دودھ دودھ ہو گیا ہوئے بائل کر کر کے اس کو بلکل لو فلیم پہ رکھ کے تو بڑا اچھا ٹیسٹ اس کا آ رہا ہے اور بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے اگر چینی آپ میں نے تو ایک کپ چینی ڈالی ہے آپ چاہیں تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں یہ میں نے سارے بریڈ کے پیس جو ہے نا تھوڑا تھوڑا اس کو نا پریس کر رہی ہوں کہ جو پیس والے اوپر والے پیس تھے نا ان کے اوپر دودھ کام تھا وہ بھی ایبزار کر لیں وہ بھی سپنچی سپنچی ہو جائیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں سارے جو ہے نا دودھ سے کور ہو گئے ہیں اور آپ دیکھیں اس کا کلر اور دودھ کی تھکنس چک کریں آم گائے کا دودھ تھا اور یہ بائل کیا ہے میں نے اور گھڑا ہو گیا آپ دیکھیں کتنا اچھا شاندار سا لکھ آ رہا ہے اور بڑی اچھی سی جو ہے نا اس کی پھوشبو آ رہی ہے اس کو نا یہ بلکل ریڈی ہے اس کو ہم رکھیں گے فریزر میں داست سے پندرہ میٹر رکھیں گے یہ تھنڈا ہو جائے جمنا نہیں چاہیے فریز نہیں ہونا چاہیے اس کو ہم فریز میں رکھیں گے فریز میں رکھنے کے بعد آپ ڈریکٹریز کو کھائیں کھانے کے بعد گیسٹ کو پیش کریں خود کھائیں بچے کھائیں بڑے کھائیں یہ بلکل ریڈی ہے اس کو میں نا فریزر میں رکھ رہی ہوں آپ اس کی شکل دیکھیں کتنی اچھی آئی ہے لاچی کے دانے اوپر جگ مگا رہے ہیں اور خوشبو دے رہے ہیں بڑی اچھی خوشبو آئی ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کریں ٹرائے کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کی کیسی بنی ہے آئی ہو کہ میری جو یہ ویڈیو ہے آپ کو پسند آئے گی اور لائک شیئر کریں گے سبکرائبز بھی کریں گے ہمارے شاہی ٹکرے بن کے ریڈی ہیں بلکل ریڈی ہیں اور آپ دیکھیں کلر اس کا کتنا اچھا ہے اور بہت بہترین لک آ رہا ہے اب میں نے اس کو فریزر میں رکھا ہے فریزر میں رکھنے کے بعد دیکھیں اب کتنی اچھی اس کی آ رہی ہے لک آ رہی ہے اب یہ میں فیملی کو ٹیسٹ کرواؤں گی کیسی بنی ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کریں آپ اس کا کلر دیکھیں بھی ضرور ٹرائے کریں